جنینیو بکونا اپلیئر ویڈ مارکٹ ویلیو آف فورٹی وان کروز ٹو آئے ایسل تو ریسنٹ ریومرز کے حساب سے کیرلا بلاسٹس ایف سی کی ٹیم لانا چاہتی ہے جنینیو بکونا جن کی مارکٹ ویلیو ہے فورٹی وان کروز ان کو اپنی ٹیم میں اور نیکسٹ سیزن آئے ایسل میں کھیلتے ہوئے نظر آ سکتے ہیں جنینیو بکونا تو یہ چل رہی ہیں ریومرز تو میں کچھ پوائنٹس رکھتا ہوں آپ کے سامنے پھر آپ لوگ خود ہ جج کر لینا کی کیا سچ مچ نیکسٹ سیزن جنینیو بکونا آ سکتے ہیں انڈین سوپر لیگ میں یا پھر یہ صرف ایک فیک ریومر ہے ایک ہوکس ہے تو گئیس مارکٹ ویلیو کو سائیڈ پر رکھتے ہیں فورٹی وان کروز کو سائیڈ پر رکھو بات کرتے ہیں کی جنینیو بکونا سیالری کتنی لیں گے سیالری کتنی لیں گے بھائیا تو جنینیو بکونا کی جو سیالری ہے وہ رفلی آراؤنڈ سیون پوائنٹ فائف کروز ہونے والی ہے جو کی کرنٹ آ اسیل کا جو سیالری کیاپ ہے جو کی سکسٹین پوائنٹ فائف کروز ہے اس کا فورٹی فائف پرسنٹ ہوتا ہے تو میرے ہمبل اپینین میں کوئی بھی سنسیبل ٹیم اپنے سیالری کیاپ کا فورٹی فائف پرسنٹ صرف ایک ہی پلیئر پہ خرچ نہیں کر سکتی تو اگر انڈین سوپر لیگ میں آگے چل کر سیالری کیاپ بڑھتا ہے آنے والے سیزن کے لیے بیس سے پچیس کروڑ کے بیچ کہیں پہ بھی سیالری کیاپ چلا جاتا ہے تو شاید چانس ہو جنینی بکونہ کا انڈین سوپر لیگ میں آنے کا پر اگر سیالری کیاپ یہی رہتا ہے سکسٹین پوائنٹ فائف کروز تو اس کا فورٹی فائف پرسنٹ صرف جنینیو بکونہ پہ سپینڈ کرنا سب سے پہلے تو ایک بے وکوفی ہوگی پلس مجھے لگتا نہیں کہ کیریلا بلاسٹس کی مینجمنٹ ایسا کچھ کرے گی سیکنڈلی تم یہ پوائنٹ اٹھا سکتے ہو کہ جنینیو بکونہ جو ہے وہ مارکی پلیئر کرائیٹیریا میں آ سکتے ہیں تو گئیس اس پہ میں میں اپنا پوائنٹ رکھتا ہوں کہ دیکھو اگر لاسٹ سیزن کیریلا بلاسٹس ایف سی کی ٹیم کوشش کرتی جنینیو بکونہ کو لانے کے اپنی ٹیم میں تو وہ بلکل پوسیبل ہو سکتا تھا اور وہ بلکل مارکی پلیئر کرائیٹیریا میں آ سکتے تھے پر اس سیزن آگست میں جنینیو بکونہ 24 years کے ہو جائیں گے جس کا مطلب یہ ہے کہ جو پروڈی جی مارکی پلیئر کیاٹیگری ہے جس میں under 23 پلیئر کو کوئی بھی آئی اسل کی ٹیم مارکی پلیئر بنا کلا سکتی ہے جس کے سکیلز ویلز اچھے ہو جس کا ناب بہت زیادہ چل رہا ہو تو اب وہ under 23 پلیئر کیاٹیگری سے باہر ہے جنینیو بکونہ آگست میں 24 کے ہو جائیں گے تو وہاں پر بھی پوسیبلیٹی بن جاتی ہے زیرو بٹا نل تو اگر سیلری کیاپ انڈین سپر لیگ میں بڑھتا ہے آنے والے ٹائم میں تو جنینیو بکونہ کانا پوسیبل ہے پر ایز آف ناو میرے ساپ سے سیلری کیاپ 16.5 کروز ہی ہے تو ابھی تو مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بھی ٹیم اپنا اتنا بڑا اماؤنٹ سپینڈ کرے گی صرف ایک ہی پلیئر کے اوپر تو اگر یہ کیا دو مہینے میں سیلری کیاپ بڑھتا ہے تو دیر مائٹ بھی ای پوسیبلیٹی کی کی کارلا بلاسٹس ایفزی سائن کر سکے جنینیو بکونہ کو پر اگر نیکسٹ سیزن کے لیے بھی سیلری کیاپ 16.5 کروز ہی رہتا ہے تو اب نہیں آسکتے جنینیو بکونہ سوری کیس تو that's it with the video i hope تمہیں اچھی لگی ہوگی یہ video دیکھو میں فالتو خبریں نہیں شیئر کرتا اور سچی خبر تم تک لاتا ہوں تو i hope تم نے انجھوئی کی ہوگی video thank you for watching goodbye peace out